پی ایس ایل ایٹ کا زبر دست آغا پیدان میں رنگ و نور کی برسات، ساہر علی بگا، آسم ازہر، فارس شفی، شائع گل اور آئیمہ بیگ نے آواز کا جادو جگایا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے شائعقین کا جوش آسمان چھوٹا رہا تقریب کے خطام پر آتش بازی نے سما بان دیا سب سے بڑا کریکٹ میلا، سب سے بڑا پینل اور سب سے بڑی نشریات صرف سما پر سوپر لیگ کی سوپر ٹرانسمیشن میں لیجنڈری کریکٹرز کا نیا ٹیلنٹ سامنے آنے کی امید کا اظہار شاہد افریدی بولے ایونٹ میں پچز اچھی ہوں گی، بولرز فائدہ اٹھائیں مزوہ الحق نے پی ایس ایل کو فیملی فیسٹیول قرار دیا بولے ہوم گراؤنڈز پر لیگ بہت کامیاب رہی ٹرانسمیشن میں امام الحق اور ارم جاوید کے بھی تبصرے اور تجزیے پرگرام سوپر اوور میں یاسر حسین مہمان بنے کومیڈی کنگز کی بھی شرکت مزاہ کی پھل جھڑیاں پھوٹتی رہیں، کریکٹ کی باتیں ہوتی رہیں انزمام الحق نے تجزیہ دیا پہلی بار ملتان سے پی ایس ایل کا آغاز میدان میں کراؤڈ فل چارج، ہزاروں کی تعداد میں کرکٹ فانز اسٹیڈیم پہنچے ملتان سلطانس کی جیت کے لیے دعائیں چیرمن پی سی بی مانجمنٹ نظم سیٹی کہتے ہیں پی ایس ایل کو اگلے سال پشاور اور کوئٹا لے کر جائیں گے امران خان کا مشن اقتدار میں آنے کے بعد اپوزیشن کا خاتمہ تھا اس مشن میں اسٹیبلشمنٹ نے امران خان کا ساتھ نہیں دیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی پرگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو بولے امران خان مرضی کا آرمی چیف چاہتے تھے تاکہ وہ انہیں الیکشن جتوا سکے آئین کہتا ہے نوے روز میں الیکشن کروائیں یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں آئین کہتا ہے نوے روز میں الیکشن کروائیں یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے امران خان کی حکومت پر تنقید بولے پاکستان میں طاقتور چوری کر کے اینارو لے لیتا ہے ہم نے روسی صدر سے سستے تیل کی باخت کر لی تھی سابق آرمی چیف نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس کے خلاف مضمتی بیان دے دیا امران نیازی کو اقتدار میں واپس آنے کی بے چینی ہے ہرزہ سرائی قوم کو مایوس کر رہی ہے جھوٹ کی سیاست روز بے نقاب ہو رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ لکھا یہ شخص کرسی کے لیے ملک کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا ہے وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب نے کہا امران خان کا اقتدار میں آنا ہی رول آف لاغ کی خلاف ورزی تھا ایک دن گالی اگلے دن مافی امران خان کی سیاست ہے پنجاب میں الیکشن کب کروانا ہے گورنر نے مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہم چاہتے ہیں الیکشن کرائیں اور عزت سے گھر چلے جائیں الیکشن کمیشن جب کہے گا الیکشنز ہو جائیں گے نگران صوبائی حکومت نے توسا کو زلہ بنانے کا نوٹفیکیشن موتل کر دیا نیب ترامیم کیس کے دوران چیف جسٹس نے نواز شریف سے متعلق ریمارکس نہیں دیئے اٹورنی جنرل کا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کو خط لکھا ریمارکس کو سوشل میڈیا پر حقائق سے ہٹ کر ریپورٹ کیا گیا چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ ملک میں ایک ہی اماندار وزیر آزم تھا آئی ایم ایف سے تعاون نہ کرنے کی مبینہ آڈیو لیگ شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ایف آئی ایر کے مطابق سابق وزیر خزانہ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مزراء خزانہ کو کال کر کے آئی ایم ایف پروگرام ناکام بنانے کی بات کی سینیٹر آزم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس میں نہیں پیش رفت راولپنڈی میں نئی تقریر کے بعد ایف آئی ای نے زمانت منسوخی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق آج سماعت کریں گے آئی ایم ایف کی سخت شرائط حکومت نے گیس کی قیمتوں میں سولہ سے ایک سو چوبیس فیصد تک اضافہ کر دیا پاکستان اور آئی ایم ایف میں ورچول مذاکرات حکومت کا سلاب کے دوران بجلی بلوں پر دیا گیا پچپن ارب کا ریلیف واپس لینے کا فیصلہ ایک سو ستر ارب کے مجووزہ منی بجٹ پر بریفنگ مختلف اشیا پر جی ایس ٹی کی شرائع سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز سیگریٹ جوسز اور انیوجی ڈرنکس پر ٹیکس میں اضافہ کا امکان امریکہ کا عالی سطحہ کا وفد آج پاکستان اور بنگلہ دیش کا چار روزہ دورہ کرے گا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق کانسلر ڈیریک شولک کی قیادت میں امریکی وفد پاکستانی عالی حکام سے ملاقاتیں کرے گا ہیدراباد کے علاقے سخی پیر میں چوڑی کے کارخانے میں لگی آگ گجھا دی گئی لاکھوں کا سامان جل گیا کارخانے کی چھت بھی گر گئی فائی بی گریٹ کی تین گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا کراچی کے علاقے نوٹ نازم آباد بلوک ٹی میں فائرنگ سے نوجوان جان بہاگ چچا کے مطابق مقتول ہوتیل پر کام کرتا تھا کھانے کا آرڈر دیتے ہوئے ملزمان سے تلق کلامی ہوئی تھی کراچی کے علاقوں گلستان جوہر سرجانی ٹاؤن اور اتراف مکومبنگ آپریشن جرائم پیشہ ناصر کی موجودگی کی اطلافہ اور پولس کی بھاری نفری نے گھر گھر تلاشی لی ہدایتکاری اداکاری صداکاری ایک دنیا کو اپنی آواز سے مصہور کر دینے والے زیا مہیدین کراچی میں آسودہ خاک ہوئے نمات جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت صدر وزیر آزم اور دیگر کا اظہار تازیت فنی خدمات کو سراحہ فنکار برادری اداس شوبز اسٹارز کا کہنا تھا زیا مہیدین کا خلاق کبھی پر نہیں ہو سکے گا زلزلے کے سات روز سات موجزے جن کے زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑ چکی تھی وہ ملبی کی خاک سے نکل آئے ناقابل فراموش لمحاد نے سب کی آنکھوں کو نم کر دیا سخت موسم میں رسکیو آپریشنز جاری اموات کی تعداد سینٹیس ہزار تک جا پہنچی اقوام متحدہ کو اموات ساٹھ ہزار تک جانے کا خدشہ امریکہ کا سلامتی کاؤنسل سے شام کو مزید امداد بھیجوانے کی منظوری کا مطالبہ نیوزیلینڈ میں سمندری طوفان گیبریل کے بائیس تاریخ میں تیسری مرتبہ قومی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا سینکڑوں پروازیں منسوخ وزیراعظم کا سات ملین ڈالر کے امدادی پیکش کا اعلان آزاد کشمیر کے بالا علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ورف باری رکھنے کے بعد بھی کئی اہم رابطہ سڑکیں بدستور بند ہیں جہاں سیاہوں کی ریل پیل رہتی تھی اب وہاں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں ایک ہفتے سے کوئی سیاہ نہیں آیا موسیقی